اللہ علیہ وسلم اللہ بس زبان خموش نہیں رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے استغفار کرتی رہے درود و سلام پڑھتی رہے اب سب سے پہلے ہم جائیں گے انشاءاللہ مکت المکرمہ کی پہلی زیارت پہ جائیں گے غار سور پر انشاءاللہ یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام اس شہر میں چلا کرتے تھے حضرات مہترم آپ جو خوب دعائیں پڑھتے رہے ہیں استغفار کرتے رہے ہیں درود و سلام پڑھتے رہے ہیں یہ وہ مقدس شہر ہے جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہیں لا اقسمو بیہاز البلد سبحانہ اے محبوب تیرے اس شہر کی قسم سبھل کر پاؤں رکھنا حاجی ہو شہر مکہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے اللہ تعالیٰ خیل کرتے لے بہترین مکہ شریف زیار کی مکہ شریف زیار کی اور جا سابا بے گائٹا یا رسول سلام علیکم یا حقیق سلام علیکم سلام علیکم اب ہم آگے ہیں پہلی زیارت ہے ہماری غار سہور یہ وہ مقدس زیارہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے پر بٹھا کر غار پر اوپر لے گئے جب قریش مکہ نے آپ کا پیچھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کندے پر بٹھا کر غار سہور پر لے گئے جب کفار یہاں پہنچے دیکھا دو پہلے تو دو آدمی کو پاؤں یہاں پہ تھے اب ایک آدمی کا ہے دوسرے کا نہیں ہے یہاں پر مضبضب ہو گئے پھر جب اوپر تک گئے تو پھر حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق جب اوپر پہنچے تو ایک کبوتر نے انڈے دے دی ہے مکڑی نے جو ہے نا جالا بنا دیا ہے اوپر والی یہ سامنے والی یہ ابھی گاڑی اوپر جا رہی ہے اوپر نہیں چلنا یہ جہاں تلا گاڑی گاڑا صحیح جائے گی گاڑی والے جاتے ہیں کوئی زیارت نہیں ہے اسی زیارت کو دے کر دعا مانگ رہے ہیں یہ غار سہور کدھر جا رہے ہیں یہ غار سہور ہے یہ اوپر لوگ نہیں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں لوگ آپ جائے جب جائے جا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اور اوپر غار سہور پر اوپر لے گئے یہاں سے یہ دیکھیں بابا جی آپ ایک گاڑی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بابا جی بہت امت والے آدمی ہیں یہ راستہ ہے یہاں سے پھر آگے راستہ نہیں ہے آپ لوگ اتریں گے وہاں جائیں گے آپ دعا مانگیں کہ پھر اس گاڑی میں آ جائیں گے وہ جو بس والے ہیں وہ وہاں روڈ پر کھڑا کر کے وہی سے دعا مانگا کے لیچے لے چلے جاتے ہیں یہ چھوٹی گاڑی میں آنے کا فائدہ یہ ہی ہمارا یہ ہم یہاں تلق تو آ گئے نا الحمدللہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے صرف پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا دعا مانگیں کہ پھر واپس گاڑی میں بیٹھیں جی آپ پانچ منٹ اوپر چاڑ جائیں پھر پانچ منٹ میں واپس آ جانا یہ راستہ ہے سیدھا آپ کو کو بڑا پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا ہائیں آپ کو بڑا پانچ منٹ کو پانچ منٹ سارے لوگ جایا آپ کو پانچ منٹ کی جا رہے ہیں اینڈی سارے لوگ پانچ۔ مارے آپ کو بڑا رہا ہیں محبت میں اس قدر مائل کے آپ سرکار کو قلدے پر اٹھا کے گار سور میں لے کے گئے جب وفار مکہ کے لوگ آپ سرکار کی جانتے ہیں اگر انشاءاللہ دل تو ہے جانے کا لیکن ابھی گاڑی کے ساتھ اگر انشاءاللہ دل تو ہے جانے کا لیکن ساتھ بے چوہیے ملتنے کا لیکن اگر میں آپ سرکار کی جانتے ہیں موسیقا 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 مدان ارفات ابھی ہم پہنچکے ہیں مدان ارفات یہاں آپ کو گائی کریں مسجد نمرا اس کی زیارت بھی کریں گے ابھی میدان عرفات میں ہم پہنچیں میدان عرفات سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے جبل رحمت پہ جبل رحمت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مطلب تین سو سال وہ ادھر پہاڑوں میں رہے تین سو سال جب حضرت آدم نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی پھر آپ کدھر بچھڑ گئے امہ ہوا اور حضرت آدم تین سو سال ان پہاڑوں میں ایک دوسروں کو ڈھونڈتے رہے تین سو سال کے بعد ان کا ملاب ہوا جبل رحمت پہ پھر انہوں نے وہاں توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوگی جبل رحمت کی کیا خاصیت فضیلت کیا ہے حضرت آدم حضرت امہ ہوا جب حضرت آدم نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا تو آپ کی توبہ قبول نہیں رہی تھی اور ادھر بچھڑ گئے تھے امہ ہوا اور حضرت آدم تین سو سال ان پہاڑیوں میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے تین سو سال جب آپ کی پھر توبہ قبول ہوئی جبل رحمت پہ تو وہاں آپ کا ملاب ہوا جبل رحمت پہ توبہ قبول ہوئی اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اب ماں ہوا یہاں پہ تین سال تک ایک دوسرے سے جلار ہے یہ آپ کو حضرت بنا در ہمارے یوٹیوب چینل ہماری سوڑیوں میں دیکھ رہے ہیں اور جوک در جوک حضور بڑے سارے کیونکہ یہ وہ اس حضرت کی بارگاہ ہیں جہاں پہ لوگ اس نیت سے نفل عدا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہ ماف کرے اور ہمیں سچا علمی آپ سرطار قومتی ہو آمین سمائے موگو بلک موگو موگو ہمارے اس رہی شب شب جو پاپ کون جو یہاں پاپ یہاں سو بہتر ہی ہے اگر آپ چل رہے ہیں مسجد نمرہ جہاں پر حاج کا خطبہ ہوتا ہے وہ اس کی زیارت کریں گے پھر اس کے بعد جمرات پر بھی لانت بھیجیں گے چھوٹا شیطان بڑا شیطان پھر بڑا شیطان کنکڑی بھی ماریں گے کنکڑی بھی ماریں گے کنکڑی نہیں ماریں گے کنکڑی نہیں ماریں گے اچھا ٹھیک ہے آگے پھر ہم زیارت کریں گے نہرے زبایدہ کی کس کی اچھا نہرے زبایدہ کا کچھ واقعہ اس طرح ہے بارشانہ بھی کچھوں طرف نہرے اپنا وہ حرون رشید بارشاد ہے ان کی گھر والی تھی زبایدہ خاتو ٹھیک ہے اس نے دریائے دجلہ دجلہ دریائے یہ غالباً عراق میں عراق سے اس نے مہر خودوائی منا تک پھر پانی وہاں سے یہاں آئے تاکہ حجاج اکرام کو پانی مل سکے پہلے پانی وانی ایدھر بہت کلت ہوتی تھی آپ تو سب سہولتے ہوگی یہاں الحمدللہ پہلے یہ دراخت وراخت بھی نہیں ہوتے تھے یہ آپ زیاءالحق کے دور میں لگے ہیں یہ طرح زیاءالحق جب آیا تھے اس نے دیکھا بہتر کچھ بھی نہیں ہے اور حجاج کرام تبتے ہوئے سہرہ میں حج ادا کرتے ہیں تو یہ اپنا اس کی مرہوم منت ہے یہ جو لگے میں دراخت ٹھیک ہے اچھا نہر زبیدہ تو جب انجینئر سے بات ہوئی تو انجینئر نے بولا بھئی یہ مطلب دریائے دجلہ سے منا تک نہر لے جانا ممکن نہیں تو اپنا زبیدہ خاتون نے فرمایا کہ آپ اس کی اجرات جتنی چاہو لے لو مجھ سے جتنی اجرات چاہو آپ لے لو لیکن یہ کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر مطلب ایک وہ مارنے کا وہ ایک دینار لے دیتے تھے انجینئر نے بولا آپ بناو جب وہ وہاں سے مطلب دریائے دجلہ سے یہاں طلق نہر آ گئی تو پھر اس نے خزانوں کے ایسے دروازے کھول دیئے اس نے بولا جتنی آپ کو چاہیے آپ لے جاؤ یہ جو حساب گیا اس نے دریائے دجلہ میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا یہ نہر زبیدہ کی یہ خاصیات ہے یہ نہر زبیدہ آگے 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 وہ بھی اس کی بھی آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ ہاں پانی پین کی جگہ پیر کہتے ہیں کونے کو ٹھیک ہے یہ سوک یہ زبیدہ تھا اس میں جو نا حجاج اکرام کے لیے منا سے پانی بھار کر وہاں کونے بھار دیتے تھے بے حجاج اکرام آئیں پانی پیئیں اور اپنی پیاز بوجھائیں ٹھیک ہے ابھی ہے مقامِ عرقات ہے مقامِ عرقات ہے ایک سال میں صرف ایک قفاح حج کے موقع پر کھولی جاتی ہے یہ مسجد نمرا ہے یہ مسجد نمرا ہے یہ مسجد نمرا ہے یہ مسجد نمرا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ مسجد نمرا دیکھتی ہے ٹھیک ہے آج دے موقع دے ٹھیک ہے مغرب اشاہ اشاہ نال میں دے مغرب پڑھتے رہا مغرب کلی پڑھنے کا گناہ ہے وقت دے وے جدہ کرنے کا ایسی بغیر وقت دے پڑھنے کا سواب ہے وہ نماز ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کیا تھا ہوں ہوں ترے دے اور تاکرین چاہروں ہوں ملتاں ٹھیک ہے ٹکیتھ ہونےٹھے ٹکیتھے مامی باید لوب لوب عشای ریاض مامی باید اشتابل هناك عمرہ احسن مامی باید مامی باید مامی باید جبل الرحمہ واحد ساعة المشارہ الحرام مسجد قرنم مشارہ الحرام اس کی فضیلت مغرب 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 ہی مسجد ادا کرے دیں مزالفہ دیں مقام دیں ٹھیک ہے آج جلے موقع دیں یہ ہے مزالفہ ٹھیک ہے یہ نہیں یہ باند ہے یہ باند ہے اے سریعا ہائی دیں یہ لایی ہے یہ دون جوزل ہے مغرب مزالفہ ختم اگوزلفہ ختم اگوزلفہ ختم منا شروع منا منا جمحس یہ کیمہ کیا لگا ہے یہ حجاج اکرام رات رہنے کے لئے نمک کہ ان کے ساتھ دیں ہے اس میں طوبی سے متحق کریں اب لادریلما Glück کو یہ خاندھی خلاص پڑھیں لاغ شر کا اوٹbacks هذا جو سر پڑھت رو مختلف تحمل موسیقی 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 گمبہ سا ایک بنا ہوا ہے اس میں ایک خالہ خلاہ سا بنا ہوا ہے آگے نظر یہ زبہ عظیم یہی ہے ٹھیک ہے ادھر جانے کا راستہ نہیں ہے ادھر جانے بھی نہیں دیتی ہے قومہ سعودی خائم نظر آرہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ اچھا جو اوپر چتریزی بنی ہوئے سفید سفید نظر آ رہی ہے آپ کو جمرات یہ شیطان ہے چھوٹا شیطان بڑا شیطان پھر بڑا شیطان وہ سامنے ہے ادھر نہیں رہتا ایک نشان بنا دیئے یہاں پر حضرت حاجرانہ کنکری ماری تھی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل کو زبا کرنے کے لئے لے کے آ رہے تھے تو شیطان نے بولا کہ آپ کے بیٹوں کو دعوت پر نہیں لے کے جا رہے بلکہ زبا کرنے جا رہے تو حضرت حاجرانہ ان کو کنکری ماری تھی بولا شیطان ہی شیطان ہے اللہ تعالی مجھے اسمائیل عطا کرتی جائے میں اس کی راہ میں قربان کرتی جاؤں تو حضرت حاجرانہ کی سنت عطا کرتے ہوئے حاجرانہ اس کو کنکری مارتے ہیں یہ جمرات ہیں دیکھ لیا آپ نے یہ خیمیں آپ کو نظر آئیں گے اب چر رہے ہیں جبل نور کی طرح جبل نور وہ پہاڑ ہے سلام پر وہی نازل ہوئی تھی سلام سے پہلے ایک رابی سمیرہ پیدن لانی ایک خالہ وہ جبل نور وہ سامنے ضرور ہے وہ والی وہ والی وہ والی یہ سامنے والا جو پہاڑ نظر آئے دیکھو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر پہلی وید کی پر نازل ہوئی تھی یہ صورت یہاں پر نازل ہوئی تھی حضور علیہ السلام یہاں خطلب حرام شریف نے اپنے اندہار سے جا اٹھ کر آ کر یہاں عبادت کیا کر دے پہلی وید یہی پر نازل ہوئی تھی اقرأ اسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربکا الاترم اللذی اللم بالقلم اللم الانسان معلم علم اللہ ان الانسان یقعا اقرأ استغناء لنا الى ربکا رجعا اللہ انسان معلم علم اقرأیت انکان الالہداء او امر بالتقوة چلو در سائے میں کڑیو کے دعا مانگ کے پھر چلتے آنے دو منٹ لگانے موسیقی یہ جبل نور جبل نور جبل نور یہ گاریں ہی رہے آگے ہماری حاضر کو قبول کرمائے اللہ پاک ہم سب کا دور کا آنا بیٹھنا بیٹھانا چلنا چلانا اپنی پاک بار کا مشہ سے قبول کرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کا دیدار نصیب کرمائے حجی بیت اللہ کی سعادہ نصیب کرمائے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور کرمائے اللہ پاک ہم سب کی غیب سے مدد کرمائے غیب سے عزباب نصیب کرمائے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالیمان کرمائے مرت وقت کلمہ تیبہ نصیب کرمائے حضور کا بار بار دیدار نصیب تھا آمین 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 موسیز جن آمین آمین مسجد شجر 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 ٹیم ہو ہوئی نماز ٹیم لیکن کھلی ہو سی اثر زور و اخصر مغرب شاہ ہاتھ پاس ہوتے ہونے کھلی بہی نماز ٹیم ہے میری جانتے ہیں اچھا بھی یہ حرم ہوئی رہے ہیں